بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پورام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر ناظرین کل کی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کے سامنے کچھ طریقی عقائق رکھے تھے اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ سپریم کورٹ میں کہیں نہ کہیں وزیزم پاکستان عمران خان کے خلاف کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے اور سوالات یہ بھی اٹھائے تھے کہ کیا سپریم کورٹ پاکستان کے دو یا تین جج جو ہے وہ وزیزم پاکستان عمران خان کے خلاف ہیں اور کیا اس حوالے سے آند آنے والے کچھ دنوں میں کچھ مزید جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی تو آج جو ہے وہ اسی بات کو ہماری مزید جو ہے وہ اس کی توصیح ہوئی کچھ اس طرح سے کہ آج جو ہے وہ اس کھچڑی کے اوپر مزید کچھ مسالہ ڈالنے کی کوشش ہوئی اور سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ میں جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مقبول باکر شامل ہیں موزید جج ایک کیس کی سماعت کر رہے تھے جو کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تھا اٹھائنی جنل سے ان کا مقالمہ ہوا اور اسی دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی عدالت کو جو ہے وہ ایک سروے کا ایک ریفرینڈم کا روپ دے دیا اور میڈیا کے حضادی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میڈیا کے لوگ جو ہم موجود ہیں ان کے ساتھ ایک سروے کر لیتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کیا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں جس کے جواب میں کسی صافی نے اپنا ہاتھ کھڑا نہیں کیا اور جب انہوں نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں جس کے جواب میں سارے صافی عزرات نے اپنا جواب کھڑا کیا اپنا جو ہاتھ ہے وہ کھڑا کیا اور یہ جب معاملہ ہوا تو جسٹس مقبول باکر نے بھی اس دوران یہ کہا جب اٹھانی جل نے یہ کہا کہ ملک حالت جنگ میں ہے تک مقبول باکر نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے یہ عوام کے خلاف ہے تو جو دو مخصوص قسم کے جورو مارکس ہیں حکومت کے خلاف جو ہیں وہ ان دو ججز کی جانب سے سامنے ہے اور پھر مزید معاملہ یہ ہوا کہ سینئر اینکر حامند میر کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آج سپریم کورٹ میں آزادی ہے صحافت کی اصل حقیقت سب کے سامنے آگئی اب جو حضرات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ایک عدالت میں موجود صافیوں غدار اور جھوٹے قرار دینا چاہیں شوک سے قرار دیں ناظرین یہ سارا معاملہ لنک ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ماضی جسٹس مقبول باکر کون ہے حامند میر صاحب اس حوالے سے ماضی میں کیا کہتے رہے کیا ڈیولیمنٹس ہوئیں تاریخی حقائق جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ سارا معاملہ کیوں جو ہے وہ کس طرح سے جڑا ہوا ہے اور کیا جو ہے وہ عمران خان کے خلاف کوئی کچھری پکانے کی کوشش ہو رہی ہے ناظرین کچھ حقائق جو ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو شہرت حاصل کی ان کی شہرت ہوئی تھی میمو گیٹ سکینڈل کے حوالے سے جب جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک کمیشن تشکیل دیا گیا تھا جس کا سربراہ جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بنایا گیا تھا اس حوالے سے کچھ تفصیلات ناظرین آپ کے سامنے رکھنی ہے ہوا کچھ یوں کہ دس اکتوبر دوزار گیارہ کو برطانوی اخبار فائننشل ٹائمز میں مشتبہ کردار منصور اجاز کا مضمون شہاہ ہوا جس میں سہوے تریب نے الزام لگایا تھا کہ امریکہ میں مقیم ایک اعلیٰ پاکستانی عددار نے ان سے یعنی منصور اجاز کی وساست سے امریکی چیرمن اپنی جوائنٹ چیف اف سٹاف مائک مولن کو ایک میونینڈم بھیجوایا تھا جس میں امریکی حکومت سے درخواست کی گئی تھی کہ پاکستانی فوج کی ممکنہ بغاوت کے حلاف حکومت پاکستان کا ساتھ دیا جائے مائک مولن نے موقف اختیار کیا کہ انہیں ایسا میونینڈم تو محصول ہوا تھا لیکن اس پر حکومت پاکستان کی مہر نہیں تھی اور نائی منصور اجاز نے حسین اکانی کا ذکر کیا تھا چنانچہ انہوں نے اس میونینڈم پر کوئی توجہ جو ہے وہ نہیں دی مزید آگے چل کے آپ کو یہ بتائیں کہ بات سے انکشاف ہوا کہ اکیس اکتوبر کوئی حسین کے سربراہ لیفنر جنرل شجاہ پاشا نے لندن کا دورہ کر کے منصور اجاز سے ملاقات کی اور اس معاملے کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی تیس اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے لاہور کے منارے پاکستان میں ایک جلسے سے خطاب کیا اور وہاں بھی انہوں نے اس حوالے سے ایک جو ہے وہ میمو گیٹ کا یا میمورینڈم کا ذکر کیا انیس نومبر کو مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا کہ امریکی فوج کے سربراہ مائک مولن کو لکھے جانے والے خفیہ خط کی تحقیقات نہ کروائیں گئیں تو ان کی جواعت اس معاملے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی یہ میہ نواز شریف نے کہا بیس نومبر کو حسین اکانی کو واپس پاکستان طلب کیا گیا تئیس نومبر کو انہوں نے سفیر کے عدد سے استفعہ دے دیا اسی روز مسلم لیگ نواز کے صدر نواز شریف سپریم کورٹ میں پیچ ہوئے اور انہوں نے عدالت عظمہ میں ریٹ پیڈیشن دائر کی اور اس معاملے کی تفصیلی کہا کہ اس معاملے کی تفصیلی تحقیقات کی جائیں دلچسپ بات یہ ہے کہ میہ نواز شریف نے اس درخواست میں دستور کی شک سے ایک سوچراسی تین کا سارا لیا تھا ٹھیک چھے برس بات سپریم کورٹ نے دستور کی اسی شک کو استعمال کرتے ہوئے نواز شریف کو وزارت عظمہ کے عدے سے برطرف کیا کچھ چیزیں امپنٹڈ ہیں ناظرین ایک تو یہ کہ اس طرح نے حسین اکانی کے ملک چھوڑنے پر پابندی بھی آیت کی گئی سپریم کورٹ میں آسمہ جنگیر جو کہ ایک مشہور وکیل تھی فوت ہو گئی ہیں حامد میر صاحب کی بڑی فیوریٹ رہی ہے اور ہمارے لبرل دوستوں کی سو موٹر رپورٹر ایسویشن جن دوستوں کو میں کہتا ہوں سپریم کورٹ 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 کرتے ہیں ان کی بڑی فیوریٹ رہی ہے آسمہ جنگیر انہوں نے حسین اکانی کا دفعہ کیا ان کا کیا موقف راہ وہ بھی آگیا آئے گا اسی طرح ناؤکومتر فوج کے درمیان معاملات اس قطر بگڑے کہ آصف زرداری کو دسمبر کے اوائل میں عارضی طور پر دبائی منتقل ہونا پڑا سرکاری طور پر ان کی علارت کو ملک سے غیرازری کی وجہ بیان کیا گیا لیکن ملک میں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زرداری صاحب جانتے تھے کہ زرداری صاحب کی انگلک سے باہر ہیں صدر آصف زرداری انیس دسمبر دوزار گیارہ کو پاکستان واپس آئے پچیس دسمبر کو وزرزم گلانی نے دو مختف معاقے پر اسمبلی کے اندر تقریر کی جن میں سخص حوالات اٹھائے گئے پارلیمنٹ میں وزرزم نے اعلان کیا کہ ریاست کے اندر ریاست برداشت نہیں کی جائے گی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے میمو کا یہ صدر زرداری کے خلاف جو ہے وہ ایک سازش ہے بلاخر تیس جنوی دوزار بارہ کو عدالت نے حسین اکانی کے برونے ملک سفر پر پبندی اٹھا لی فوراں وہ امریکہ روانہ ہوئے اور بیس نومبر سے تیس جنوی تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی رہے چھبیس اپریل دوزار بارہ کو سپریم کورٹ نے وزم گلانی کو ناہل قرار دے دیا تھا لیکن اس دوران مارچ دوزار بارہ میں آئی ایس آئی کے ڈریکٹر شجاہ پاشا بھی ریڈائر ہو چکے تھے اکتوبر دوزار گیارہ سے مارچ دوزار بارہ تک پورا ملک میمو گریڈ میں ال جائے رہا حالانکہ اس دوران ملک میں دہشتگردی کے بھی واقعات ہو رہے تھے اور لیکن اس کے ساتھ ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ ستمبر دوزار تیرہ میں گوزہ ستیاری سے دوش ہونے کے بعد آصف زرداری نے چاہ اپریل دوزار چودہ کو لڑکانہ میں بھٹو صاحب کی برسی کے موقع پر سینئر ساتھیوں کو بتایا کہ جنرل شجاہ پاشا نے انہیں مافی کا پیغام بجواتے ہوئے معذرت کی ہے کہ انہوں نے اپنے کمانڈر جنرل اشفاق پرویس کیانی کی ہدایت پر میمو گیٹ سکینڈل کا تانہ بانہ بنا تھا اور سینئر رینکر حامد میر نے اپنے آٹھ اپریل دوزار چودہ کو ایک ٹویٹ کا ذریعہ انکشاف کیا ٹویٹ ان کا آٹھ اپریل دوزار چودہ کا تھا اس کے اوپر بھی آپ غور کر لیں آپ کو مل جائے گا وہ یہ تھا فارمڈ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل پاشا اپولوجائز ٹو فارمڈ ریپریسیڈنٹ آصف زرداری ان میمو گیٹ سکینڈل and said i did it on the orders of جنرل کیانی یعنی اٹھائیس چولائی کو دوزار ستنہ دوزار ستنہ کو دستور کی شیک 183 کے تحب پانامہ سکینڈل کی تحقیقات کے بعد نواز شیف کو بھی وزارت و عظمہ کے عدد سے اٹھایا گیا لیکن اس سے پہلے آمد میر یہ ذکر کر چکے تھے کہ شجاہ پاشا نے جو ہے وہ مافی مانگی ہے آصف زرداری سے یہ آمد میر صاحب نے انکشاف کیا اچھا ستائیس ماہ دوزار اٹھارہ کو نواز شیف نے دوزار گیارہ کے میمو گیٹ کے حوالے سے اپنی غلطی کا اطراف کیا کیونکہ وہ کالا کورٹ پہن کر سپریم کورٹ چلے گئے تھے بار میں میمو میں بھی پیچ ہوئے ان کے اپر اتضاد ہوئے تھے کہ پیپس فارٹی کی جمہوری قومت کو انہوں نے کمزور کیا اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا بعد میں انہوں نے اس غلطی کو مانا اور انہوں نے کہا کہ صدر زرداری کے مخالفین کا انہیں ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ کیس کسی پر بھی بنایا جا سکتے ہیں مزید ناظرین بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ نواشیف کے اس اعتراف کے ٹھیک چھے ماہ بعد حامد میر نے پانچ ستمبر دوہزار اٹھارہ کو حامد میر صاحب نے پانچ ستمبر دوہزار اٹھارہ کو انکشاف کیا کہ دوہزار گیارہ کے میمو گیٹ سکینڈل میں جنرل کیانی جنرل پاشا جیف جسیف تخار چودری کے ساتھ ساتھ نواشیف بھی سازش کا حصہ تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش کی گئی حامد میر صاحب نے انکشاف کیا سازش کی گئی جمہوری حکومت کی پیپسپارڈی کے خلاف اور اگست دوہزارہ میں حکومت نے دالت عزمہ کو اگاہ کر دیا کہ قانونی طور پر حسین اکانی کو ملک میں واپس نہیں لیا جا سکتا میمو گیٹ سکینڈل اس دوران جو ہے وہ ختم ہو گیا اور پھر فروری دوزار انیس میں یہ معاملہ جو ہے وہ جس سے ساسف سید کھوسا نے نپٹایا اور اس وقت یہ کہا کہ ایک میمو کے ذریعے ملک کمزور نہیں ہو سکتا اور اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو سین اکانی کو باہر سے لے ہیں جس کے بعد جواب میں قومت نے کہا کہ کوئی ان کے پاس قانونی راستہ نہیں ہے لیکن ناظرین اہم ترین دو باتیں ایک تو اس بات کے اوپر غور کریں کہ میمو گیٹ کے جو سربرا تھے وہ جسٹس کاضی فائز عیسیٰ تھے اور اس فیصلے کے اور جو میمو کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا میمو کمیشن نے جو اپنی ایک رپورٹ دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کے اندر یہ کہا گیا تھا اور اس فیصلے سے یہ ثابت ہوا تھا جسٹس کاضی فائز عیسیٰ نے بھی جو ہے وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے پیپس پارٹی کی حکومت کو جو ہے وہ غدار قرار دیا تھا کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ غداری کے مرتقب ہوئے ہیں حسین اکانی اور حسین اکانی جو کہ امریکہ کے اندر سفیر تھے اگر وہ غداری کے مرتقب ہوئے اور ان کو تو پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت جنی صدر آصف زرداری نے وہاں پہ لگایا تھا یوسف زگلانی نے لگایا تھا تو یقیناً انہوں نے یہ کہا کہ پیپس پارٹی کی حکومت جو ہے وہ غداری کی مرتقب ہوئی اس سارے معاملے کے بعد پیپس پارٹی کی حکومت کمزور بھی ہوئی اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہی اور اسی دران جو ہے وہ ایک ڈسین کے ذریعے سپریم کورٹ کے ذریعے یوسف زگلانی کو گھر جانا پڑا نواز شریف جو ہے وہ بھی اپنا وزن انہوں نے سیبلشمنٹ کے پڑے میں ڈالا بعد میں انہوں نے اپنی اس غلطی کی معافی مانی لیکن اہم درین بات جی ہے کہ اگر آصف زرداری کے خلاف سازش میں جیسا کہ حامد میر صاحب نے کہا کہ آصف زرداری کے خلاف سازش میں جنرل شجاپاشا جو ہے وہ اس کے ساتھ اشفاق پرویز کیانی چیف جسریف تخار چودری اور نواز شریف جو شامل تھے یہ حامد میر صاحب کی الفاظ ہیں تو کیا حامد میر صاحب اس سازش کا حصہ جسٹس قاضی فائز حصہ نہیں تھے جنہوں نے اس سارے معاملے کو میمو کمیشن کے ذریعے جو کہ سپریم کورٹ میں رکھا سپریم کورٹ نے کیوں انہی کو میمو کمیشن کا سربراہ برایا اور اگر چیف جسریف تخار چودری سازش کا حصہ تھے تو کیا انہوں نے جان بوجھ کر پھر قاضی فائز حصہ کو جو ہے وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ لے کر آئے اور انہیں اس بات کا پتا تھا کہ وہ کیا فیصلہ دیں گے اور جب اگر اس سازش میں بقول حامد میر صاحب کے اشواد پرویس کیانی شامل تھے شجاب پاشا سامل تھے تو کیا شجاب پاشا اور اشواد پرویس کیانی سے سوال بنتا ہے جسٹس قاضی فائز حصہ کوئی ان سے رائے لے رہے تھے یا ان کے ساتھ رابطے میں تھے یا کیا ان کی طرف سے کوئی لائن لے رہے تھے یا پھر مزید جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کے تھم نیل میں بھی لکھا کہ نواز شیف اور قاضی فائز حصہ کا کیا تعلق ہے تو قاضی فائز حصہ جب ان کی دالت میں بھی پیش ہوئے سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوئے تو کیا ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی رابطہ تھا کیونکہ قاضی فائز حصہ نے وہی فیصلہ کیا جو کہ میاں نواز شیف صاحب کہہ رہے تھے کہ پیپس پارٹی نے قداری کا ثبوت دیا جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی کہ پیپس پارٹی نے قداری کا ثبوت دیا جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت کے چیف جیسی افتخار چودری کہہ رہے تھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ افتخار جو حضی صاحب کے دور میں جیسیس قاضی فائز حصہ کو تائنات بھی کیا گیا اور ان کی تائناتی پر کچھ سوالات بھی اٹھائے گئے تھے تو کیا جیسیس قاضی فائز حصہ بھی ساری سازش کا حصہ تھے اور اگر وہ ساری سازش کا حصہ تھے تو کیا حامل میر صاحب نے ان کے حوالے سے بھی کوئی بات کی کیوں نہیں کی کیا ان کی صافتی جو سمجھ بوجھ ہے وہ انہیں یہ نہیں کہتی کہ وہ جیسیس قاضی فائز حصہ کے اوپر بھی سوال اٹھاتے وہ سوال کیوں نہیں اٹھا رہے کیا اس کے پیچھے صرف اور صرف بغز عمران خان ہے اور اس وقت بھی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں جب اس بات کا ذکر کیا کہ یہ چاروں لوگ شامل تھے تو جس نے میمو کا فیصلہ دیا کیا وہ سازش کے اندر شامل نہیں تھے تو یہ تاریخی حقائق ہیں کہ جسس قاضی فائز حصہ کے متعلق ماضی میں اس قسم کی باتیں سامنے آتی رہی ہیں کچھ لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے اور میں آپ کو یہ بات آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حامل میر اور جسس قاضی فائز حصہ اب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کیوں کرتے ہیں تو نفسیاتی طور پر وہ اس وقت ایک گلد کا شکار ہے جی بالکل ناظرین میں ریپیٹ کر رہا ہوں حامل میر صاحب اور جسس قاضی فائز حصہ اس وقت ایک گلد کا شکار ہیں اور وہ گلد یہ ہے کہ وہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی ہاتھوں استعمال ہوتے رہے ہیں اس لیے وہ اب وہ جانتے بوچھتے ہوئے جان بوچھ کر یہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کے خواہ کے خلاف ہیں اور کسی طریقے سے جو ان کے ماضی کے گناہ ہیں وہ دھل جائے یہ تو ایک معاملہ ہے دوسرا معاملہ آسمہ جنگیر کے حوالے سے ہے کہ وہ جسس قاضی فائز حصہ کے متعلق کیا رائے رکھتی تھی اس کمیشن کے متعلق کیا رائے رکھتی تھی اور آسمہ جنگیر کی رائے اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ آسمہ جنگیر صاحبہ ہمارے لبرل حضرات کی بڑی فیورٹ رہی ہیں اور وہ انہیں جمہوریت کا آئین کا اور قانون کا چنپئن سمجھتے ہیں حامل میر صاحب کی بھی وہ بڑی ہیرو رہی ہیں اور وہ کیا رائے رکھتی تھی کیا حامل میر صاحب نے یہ عوام کو بتایا ان کی رائے بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں بی بی سی کی ایک خبر ہے بارہ جون دوزار بارہ کو سایا ہوئی کمیشن جانبدار تھا یہی رپورٹ دینی تھی کمیشن جانبدار تھا یعنی کمیشن کے سربراہ جسس قاضی فائز حصہ تھے کیا ان کے متعلق انہوں نے سوال اٹھایا دیفنیٹلی بالکل اور کئی مواقع کے اوپر ان کے اخباری بینات بھی چھپے جس کے اوپر انہوں نے جسٹس قاضی فائز حصہ کے اوپر تنقید بھی کی اور انہوں نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن لے رہے ہیں اور غدار قرار نہیں دیا جانا چاہیے اور کس طرح سے آج جسٹس قاضی فائز حصہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت شاید اس حکومت کے دور میں پڑی ہے کہ لوگوں کو غدار قرار دیا جاتا رہا ہے حالانکہ جسٹس قاضی فائز حصہ ایک طرح سے پیپس پارٹی کی پوری حکومت کو جسٹس اس مامو کمیشن کیس میں غدار قرار دے چکے تھے آسمہ جنگیر نے کہا کہ متنازہ مامو مقدمے میں امریکہ میں پاکستان کا سریر حسینہ کانی کی بھی آسمہ جنگیر نے کہا کہ یہ کمیشن جانب دار تھا اور اس سے اسی قسم کی رپورٹ کی توقع ہونی تھی لاہور آئی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں نے کہا کہ کمیشن ہوش کے ناخن لے وہ کیسے کسی کو غدار قرار دے سکتا ہے یعنی غدار قرار دیا تھا جسٹس قاضی فائز حصہ صاحب نے آسمہ جنگیر کا کہنا تھا کہ کمیشن خود ہی مدعی بن گیا خود ہی منصف بن گیا اور بقول ان کے کمیشن نے جو رپورٹ مرتب کی وہ پہلے وقلہ کو دی جانی چاہیے تھی آسمہ جنگیر نے الزام لگا ہے کہ کمیشن جانب دار تھا اور اس نے خود کو ایکسپوز کیا ہے ان کے بقول کمیشن نے منصور اجاز کا مقدمہ جو ہے وہ لڑا ہے اور آسمہ جنگیر کا یہ موقف اخبارات میں بھی چھپا آپ کو سوالے سے ثبوت بھی مل جائیں گی بی بی سی کی بھی یہ خبر ہے اور بعد میں بھی وہ اکثر ان کا یہی موقف رہا اور وہ یہ بات کرتی نہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمہ جنگیر نے جسٹس قاضی فائز حصہ کے اوپر سوال اٹھایا حامن میر صاحب نے یہ کہا کہ سازش ہوئی تھی پیپس پائیڈی کی حکومت کے خلاف لیکن وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ذکر جو ہے وہ گول کر گئے آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور حامن میر ایک پیج کے اوپر نظر کیوں آ رہے ہیں بلکل ناظرین اس کی وجوات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ ایک پیج کے اوپر اس لیے نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ نفسیاتی طور پر کسی نہ کسی گلٹ کا شکار ہیں اور وہ اپنے ماضی کے جو غم ہیں جو اپنے ماضی کی جو غلطیاں ہیں وہ شاید اس کو دھونا چاہتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر جنرل کیانی جنرل پاشا اختخار چودری اور نواز شریف پیپس پائیڈی کے جمہوری قومت کے خلاف سازش کا حصہ تھے جیسا کہ حامن میر نے کہا تو کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جنہیں اس کمیشن کا سرورہ بنایا گیا تھا جنہوں نے پیپس پائیڈی و غدار قرار دیا کیا وہ سازش کا حصہ نہیں تھے حامن میر کو چاہیے کہ وہ ڈنڈی نہ مارے بلکہ پورا سچ بولیں تو ناظرین یہ تھے ترحیح قائق جو میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھے نئی ویڈیو میں جلد آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ